نبی بحق صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ بن نبی صلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور اس بھی خضرج بھی اس کی تاج پوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے علاق جب خراب ہوئے تو اس نے پتا کیا کیا جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا سمجھا لیے باتو جھوٹ موٹ کا اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی صلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام معاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مارک اٹھائی تک نوبت آ گئی حضرت عمر کے غلام نے کوئی چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی صلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دھوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاگ کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے معاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے ماذا اللہ ایسی باتوں پہ کہا کریں بولیں یہ روز برنا کی گفتگو میں عادت بنائیں کوئی ایسی بات کرنی ہو تو ماذا اللہ استغفراللہ کہہ کے کرنی چاہیے اس نے کہا کہ ماذا اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے شور کیا اس نے ہمارے ہاں بھی سیانے بندے ہیں سیانے بندے ہیں پنچائت کے لوگ وہ کہتے ہوں تو اس برادری کے بچے سے ہمار کھا ہے پتہ ہی نہیں چلا جا اسے مار کے آ سر پھاڑا یہ کھا پھوڑ دے اس کا سار اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا یہ اقل مند لوگوں کے مشورے نہیں یہ جاہل لوگوں کے مشورے نراز نہ ہونا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور کا فرمان ہے یہ کن لوگوں کا کام ہے بول کے بتائیں بول کے پڑے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دے جاہلوں کا کام پکارا معاجر سارے کٹھے ہو گئے انسار سارے آگئے جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آگئے اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگے وہ پرانی نڑانیاں پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کی فرمائے یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے یہ کون سا کام ہے اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے آمین تو کہنا اوہ اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں برادری کیا ہوتی ہے برادری تو تعرف کے لیے اونچ نیچ کہاں سے آگئے کہا میرے رسول پاک علیہ السلام فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو صلح کرائی بعد رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گئے لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہوں اور جا کے انسارے مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے تم نے میری بات نہیں نا سنی جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقوں میں بیان فرمایا اس نے یہ بات کی ایک سیابیت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن نبی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو ماذا اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لیا تلوار نکالی اور دھوڑے حضور نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہو کہ یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضور نے فرمایا وہ جھوڑ موڑ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیئے چھوڑ کر عوصلہ کر سبر کر دلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چھوڑ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلوح سے تُو نے یہ کہا ہے کہنے لگا آشاہ وقت اللہ میں نے بات ہی نہیں کی نا اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہیں تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرعا دیا فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں نہیں ولی اللہ لعزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس ہے اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے مومنین کے پاس عزت ہے یہ اکران پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلوح غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرحدہ آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانی سار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بھئی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی کہہ ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا بول کہہ حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت کہہ اپنی زبان سے کہہ میرے رب کا یہ فرمان ہے ورفانہ اللہ کا ذکرہ حبیم میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا تو کہا کہہ تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی جہاں اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا اوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں وہاں واقعی اللہ کے سچے رسل جائے صل اللہ اتنی اچھی رائے وقت فیصلہ کرتا ہے تدبر سے چلیں دانائی سے چلیں ہیل مپیدہ کریں بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے اُلٹ نکلاتی ہیں ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تفسرہ کار بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کرتا ہے ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں اوصلہ نہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بیوی نہیں ہوتی تو بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نہ بولو تو اسی پر مہتیں آنکھ ہی شڑے آئے وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے آج انہیں باتیں لڑ دینے وہ کون دے ہی نہیں پہنے بجہ کون بنتا ہے جی کیوں بھلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی گھر میں امن ہو سکتا تھا کہتے ہیں جی اب بڑی بیوکوف ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ سیان ہے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اکل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض وقت اس کی کچھ ایسی ہیں اس سے کسی نے پوچھاتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے جو ان سے بیعث ہے تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی تو پھر کتنا بیوکوف ہے جو پتھر سے سر لگڑ رہا ہے کتنا نادان ہے جو یہ عرکت کر رہا ہے دریاں میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے حلم پیدا کرے بہت ساری ایسے باتیں کریں کہ جس میں اشتیال آئے گا فتہ فتہ تین نفذ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنے گا اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ان کی ماں اور بات مجھے نہیں بھولتی ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اممہ صحیح تھی یا یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں اببہ وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اممہ یہ سچ بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اممہ مجھے تھپڑ مارتی تھی کہا جی تجھے روٹی نہیں دے رہی جا دوڑ جا گھر سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے دھونڈنے لگ جاتی تھی دھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے استعا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کر دیتی تھی پھر میرے موں میں لکنیں ڈالتی جھوٹی تھی پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے باگتی پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے اپنی بات پہ ڈٹ جاتی ہے اوہ بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تُو نے تین جملے کہتے ہیں سوچے ہی نہیں تیرا کا گیا تو یہ تو نہیں بی بی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شوہر مل جائے ان پھولوں کی پرورہ صرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تُو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بی بی کی تھی پر تُو تو مرد تھا نا تیرے پاس تو دلیری تھی تھا پھا پھاٹی تین طلاق کے جملے کہہ دیئے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو پسند تُو نے مالی بھگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا تو بھائی یہ حوصلہ نہیں درجنوں طلاقیں بی سینوں کیس اور ابھی ابھی وہ شہدی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلو اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں سبر نہیں رضا نہیں ہم احساس نہیں کرتے اگر تُو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لئے بہتر سمجھا مجھے دے دیا صحیح ہے میری آزمائش ہے کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے پھر تُو سکھی ہو جائے تیرے لئے جینا آسان ہو جائے پھر تُو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا دلیری دو تین سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے نوکھے واقعات ہوتے ہیں سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لئے ہوتے ہیں جالی ویزے لگوا دیئے آج کے کسی ایجنٹ نے اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے جالی ویزے لگوا دیئے اور مدے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ائرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے چار آدمی تھے انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نکلی آپ کو واپس جانا پڑے گا اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلیپ آئے میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسوں نہیں تھمتے تھے ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے معمولی سمجھتے آپ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی یقین کریں تو بھی پریشان ہو جائے یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی چار آدمی لہوٹ آئے آلات خراب ہو گئے لوگ رو رو کے کس سے سناتے تھے لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حسنہ دیکھو حضور قعبے کا بھی قعبہ حضور مالک حرم کے مالک متلک جن کے صدقے اللہ نے قعبہ کو بیت اللہ بنایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قعبہ تو دیکھ چکے اب قعبے کا بھی قعبہ دیکھو حضور چودہ سو سعابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے مقامِ حدیبیہ پہ پہنچے تو کافروں نے روک لیا ہم عمرہ نہیں کر دیں تو اور میں خادم اور جو واریس و مالک ہیں چودہ سو سعابہ ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے واپس جائیے سلح لکھی جا رہی ہے سلح سلح کی شرطیں کیا ہیں مکہ سے کوئی آدمی گلتی سے بھی مدینے چلا گیا مکہ کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تانگ آکے مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تانگ آکے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے اور اگر مدینے سے کوئی شخص گلتی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے اتنی سخت شرائط حضرت عمر غصے سے کافنے لگے سے ابا پریشان ہیں پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا حوصلہ تدبر یہ تدبیر ہے صبر ایک بہترین تدبیر ہے اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے صلاح کرو اور اتنا سخت ہو کہ میں کہنے لگے چودہ سو حرام والے واپس جائیں بعد میں آنا اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام مجھے بتاؤ مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے معاہدہ لکھا جا رہا ہے حضرت علی معاہدہ لکھ رہا ہے لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان گول پڑا کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکھلے دیں گے معاہدہ اللہ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہے کیا گیا محمد ابن عبداللہ لکھے حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو حضرت علی لکھ رہے تھے محمد الرسول اللہ لکھا تھا فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا کسی سے ابھی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا کہا مجھے کاٹنا حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو تو شیرِ خدا نے کلم چھوڑا ہاتھ باندھر کھڑے ہو کہنے لگے مابوبہ مجھے تیرے کسیدے لکھنے آتے ہیں کاٹنے کوئی نہیں آتے میں مجبور ہوں مجھ سے نہیں ہوتا کوشش کرتا ہوں نہ کلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے میرے حبیب پاک نے کلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا بھائی وقت گزر گیا سلح ہو گئی یہ تدبر یہ حوصلہ یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی اب تو چودہ سو کو مکہ نے نا داخل ہونے دیا لیکن ایک سال ہی گزرا تھوڑا ہی وقت گزرا میرے رسول پاک دس ہزار کو لے کے مکہ میں داخل ہو گئے دس ہزار اس نے فائدہ دیا حکمت کیا تھی تدبر کیا تھا قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے ان سے سلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط نکھا کیسر روم کو ایرکل کو دور تراز تبلیغ پھیل گئی مسلمان لاکھ سے زیادہ ہو گئے ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو دس ہزار کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد الرسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ ہزارہ لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معبوب کی تدبر نے فقاحت نے اور پھر کمال ہوا چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار کہاں چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالیس ہزار چودہ سو کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے میرے رسول پاک ایک لاکھ چوالیس ہزار کو لے کے حج کرنے چلے گئے رسول نے حج کیا ہر طرف لبائک لبائک کی صدائیں بلند ہوئیں یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے آسلہ ہے اگر وقتی طور پر حوصلہ کر جاؤ گے دلیری کر جاؤ گے آنے والا وقت آسان ہو جائے حوصلہ نہیں سبر نہیں سکون نہیں دو چار باتیں یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے ماں کو لفظ نہیں بھولتے باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے اور اہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائشی بڑی دے دی ہے کہنے دے بچے آجے اے کیے اے کے میں حوصلہ کریں کیے ما شاء اللہ تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کب اگر بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں بڑوں میں حوصلہ نہیں ہوتا نہ بچے میں نہ نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا بولیں کسی میں بھی نہیں چھوٹی سب کو فتوہ مل گیا نا یہ بچے ہے جی ابھی یہ تو بچے ہے آپ تو سیانے پہ آنے ہیں یہ بچے ہے کمال ہو گئی ہے بھئی کیا مطلب ہے بچے بچے کو سارا پتہ ہے ہر چیز اسو آتی ہے تو حوصلہ کرنے ہی نہیں آتا اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے وہ کیا بات کرتے ہو گرم خون اب بے کے گلے پڑ گیا گرم خون اس کو کھڑا کرو اس پی کے سامنے اور اس کو کھو مار تھپڑ اس کے موہ پہ تیرے گرم خون کا پتا چلے گریب کے یہ گلے پڑ گیا اس کو کھڑا کرو ایسا چو کے سامنے پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے وہاں بلکل چوپ ہے بلکل خاموش ہے اور گرم خون اس کا صرف امہ کے لئے ہے جلال صرف رہ گیا اگر گریب گھر کی بیٹی بیعا کے لائے تو صرف اس کے لئے ہے کوئی ایسی بات نہیں ہم بڑے سیانے ہمارا غصہ بڑا سمجھ داور ہے ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانہ ہے وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فرنڈھنڈا ہو جاتا ہے حوصلہ پیدا کریں زندگی حوصلے مند لوگ جیتے جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے حوصلہ کریں مسکرائیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص ہوتی تھی حضور نے ایک دن فرمایا عثمان اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تُنہے کعبہ کا دروادہ کھول دینا نبی پاک علیہ السلام نے نا ہجرت سے دو چار دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے بڑے ٹھنڈے دل سے ادھر دیکھو میری طرف ایدھر دیکھئے گا ایدھر میرے بھائی میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس اس بات کا کوئی غصہ بولیے اور اگر وہ کہے سارے دمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی پیرہ بولیں میرا خیال ہے چپ کر کے آس کے آ جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی تو انہیں تو دکان اٹھا یہاں سے بند کاری سے کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی کیا مانے اس کا لے کے جاؤں گا جگڑا ہوگا بیس کریں عثمان بن طلع سے حضور نے فرمایا دربادہ کھولو کعبہ دیکھنا ہے عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا کتنی سخت بات ہے پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صل اللہ علیہ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے اور میں اچھا نہیں دینی نہیں دینی تو حضور نے نے مسکر آ کے اور میری کمر پر تھپکی دی فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دھوں گا عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجا کرتے تھے گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک دس صدار کا لشکر لے کے آ رہے ہیں تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے مکہ کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چاہ بھی لے لوں گا پھر جس کو میں چاہوں گا اسے اسے دوں گا عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی وقت گزر گیا حضور آ گئے تواف فرمایا اور تواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھلاو نا ذرا عثمان کو عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آئے تو دوسرا جملہ کوئی نہیں ساڑے نا کوئی بندہ مشورہ دے بے ہو دینا نا منیے تیجے کام مونجو جو جو نا جن جو نے مشورہ دیتا تھی تیجے نا علی غوث پاک بن جان دا اور بندہ پریشان ہوتا ہے کہاں ملٹو گئے اور لاغوں آکھی جان دا بے کھو جی میں آدھے تو انہوں پہلو یہ آکھی حضی عجیب بات ہے شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بس کر یار اب تو خاجہ مہینو دی نجمیری ہو گیا بس کرو مشورہ مشورہ ہی ہوتا ہے کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نا تو ولایت کی چوکتھی سیڑھی پچھڑ جائے گا کہے گا میں تو عبدالے وقت ہوں میں کتبے دورا ہوں میں نے تجھے کہا نہیں بس کر یار کئی دفعہ مشورہ صحیح ہوتے ہیں کئی دفعہ صحیح بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے جوان سے ابا نے کہا بار جا کے لڑائی کرنی ہے حضور نے بار جا کے جان کی بظاہر مسلمانوں کو اشکست ہوئی ہے حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے بس ہو گیا جو ہو گیا اب اس میں فٹا فٹ اگلے کو حسلہ دو کوئی ارجی نہیں یار نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلا عثمان آئے تو عثمان کہتے ہیں میں نے چابی دی تو میں تیار تھا میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ بھی نہیں کہا حضور نے چابی لی کعبے کے بہت صاف کیے نماز پڑی واپس آئے فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا یے لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں لے لو رکھ لو عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی میری طرف ایمان آ رہا تھا وہ چابی نہیں آ رہی ایمان آ رہا تھا میری جانب کہتے ہیں میرے آتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہیں تو ہیر جاری ہو گئے بھائی تدبر عوصلہ صبر رضا ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا گھر کا محول گھر کے اندر رہے کہ لوگ دکھی نہیں اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں عوصلہ نہیں ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں وقت کو دیکھیں موقع کو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوا کرتے نظر نہیں آتے ہم غریبی کا رونا روتے ہیں ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن خجور کھائی سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چار پائی پہ ارام کیا ہے حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں تھوڑا سا تو وقت ہے جنت میں جائیں گے ساری نعمت اللہ نے ہمارے لئے تیار کی ہوئی ہے راضی بر رضا راضی بر رضا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہمیں عزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جائے زرہ زرہ سی بات پر شکوا کرتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ اللہ اکبر خود رب بھیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تاندرست خوش نصیب ہوا کے بیمار جی تاندرست پھر خوش نصیب کون ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رب دو فرشتے بھیجتا ہے فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے حالانکہ اللہ سارے ہی جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپس جاتے ہیں تو رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارا ہی پتا ہے پر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تھا تیرے لیے کلیماتیں حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے سے اتا کی ہوئی پہلے سے اچھی سید دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا بھائی جب تو راضی بررزا رہتا ہے راضی بررزا بڑی سادھی سی بات ہے بھائی آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت تو روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت ہے وہ سکون نہیں وہ سکون نہیں میری امہ جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کر دیتی ان کی طبیعت تھی تو میں ایک سر ان سے کہتا کہ امہ جی پکا کے رکھ دیا کرو کہتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری امہ تازی پکا کے دیتی ہے خوشی ہوتی ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ہے ان کا مزاج تھا ذوق تھا تو ہم سمجھتے تھے یا یہ بڑی سعادت کی بات تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی تو فوراں اٹھے فوراں اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا بار سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے کتنی تھندک پہنچتی آدمی کے دل کو سکون ملتا تو بھائی بیماری تو آپ نے کٹ لی لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے ظلم بھی نہیں کیا اب بیماری تب بھی کٹ گئی پر بڑی آزمائش مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا اس کے لوائے کین جھگڑے کر رہے بیماری وہ بھی کٹ گئی اور ایک بیمار وہ ہے جو چار پائی پلیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی حضرت یونس علیہ نبی ناو علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امیر ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد ترجو کرنا بات پا جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میری اس بندے سے ملاقات کرا تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھیں اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی ریشہ تھا جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے اس نے والے علیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے حضرت یونس علیک السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے نا بھی نا بھی اور آتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے تو بڑی خوبصورت لفظ اس بیمار میں کہے ہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا اور جب اس نے چاہا کہ میرے لئے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعی ہے اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے سب سے زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں ہی نفع میں ہے نعمت ملے تو شکر کر کے نفع مسئیبت آئے تو صبر کر کے نفع نے زندگی میں تحمل بردباری علم پیدا کرے عوصلہ پیدا کرے ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملیں اپنا مزاج صحیح رکھیں اپنی طبیعت کے مطابق اپنے محول کو برقرار رکھیں علم کے ساتھ گزارہ کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی دوستوں سے بھی بنی رہے گی ہر ایک سے تعلق رہے گا اور اگر آپ کے اندر یہ عوصلہ نہیں تو بھی سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے یہ تو آج کا مضمون تھا ہمیں نہ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے دیتے ہیں نا مشورہ لوگ جی تھوڑا تھوڑا بولنے دیتے ہیں نا اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جدا ہو دی سیاست سے تو اور پہلا فکر ہے یہ ہے کہ جلالِ بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے اس نے کہا جب سیاست اور دین لیدہ لیدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان ہلاکو خان پیدا ہوتا ہے سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک ساف رہتی ہے وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی ہے حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی پاک ساف رہی یزید بار لے گیا تو گندی ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں سب کی باتیں نہیں مانتا اس کی بات میری سمجھ میں آئی وہ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیہ ام اخباروں میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھیں جا کے بڑی مہربانی میری طرح دیکھیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمارا دیل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنے اور میں نے کہا یار تیری بات دیل کو لگتی ہے یہ بات سہی ہے چلو یہ نیت اچھی ہے یہ تیرا نظریہ ٹھیک مان گئے آپ میں چلا گیا دکان دار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو اس طرح کرو اس طرح اس نے کہا مولانا آپ جاں کے نا گارتو فقہ کی کتاب کھولیں اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں یہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں کسی استاد کے پار بھرک شاہ پہ آئے ہیں آپ کے آتھوں کو موں کو چیرے کو مٹی لگے دھوما لگے گریز لگے پھر آپ کو پتہ جلے گا انجن کیسے کھولتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا دھوما کرنا تو یہاں کر جڑی جائے صحیح کہہ رہا ہوں جی اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے تو سیاستان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی یہاں تو وہ آئے نا مدرسے میں پڑے پورا دین اصل کرے پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا لیکن جب اسے صورت اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاستان ہم نہ پچھلے جمعہ جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمیم کے حوالے حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا یہ نکالنا چاہیے انہوں نے کیا کیوں میں نے کہا یار لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے ہماری اپنی سڑکے ہیں کسی کو بہ ٹھیک ہے انہوں نے واپس لے لی تو بات ختم ہو گئی ہم مان گئے تسلیم کر لیا اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو ضرور سزاد ہو جس نے یہ ترمیم کی ہے لیکن ہم نہیں کرتے کوئی ترمیم نہیں نکلے نہیں نہ نکلے بولیں تو وزیر قانون صاحب کو کیا مسئبت بنی ہوئی ہے نیا فتوہ دینے کی کیا ہے کوئی شوقوں نے دینا چاہیے فتوہ کہتا ہے نئی نئی مرزنیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتہال میں رہے ہیں جان بوجھ ہیلم حوصلہ سبر ذات کے بارے میں تو ہے لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بید بھی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے ہی نہیں پھیلنی پھر تو جہاد کی بات ہے اور میں دیانت داری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعہ کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی حکومت ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاج بن یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آگئے ہو کہ اب نبی پاک عزت کو آج ڈالنا شروع کر دیا ہے اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاج کر کر اور اس نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں اور یہ اللہ ما شاء اللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے ناموں سے رسالت یہ جھنڈے لگیں گے شرم کرو اور ڈر جاؤ بس کر دو تمہارے موں میں اب دانت پورے نہیں رہے کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلیڈ پیشر کا تو کوئی ہارڈ کا تو کوئی کینسر کا شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے وزیراعظم گزرے تو ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے سارا کچھ صرف یہی رہ گئی ہے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو شرم میں آتی اور قوم شکوا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار اور کسی سیاست دام کو منع نہیں کرتے کہ جب تورے صورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اور آن دی ریکارڈ کہتا ہوں مرضی کل بھی کافر تھے آج بھی کافر اور قیامت تک اور جو ان کے کفر میں شکرے وہ بھی اور پکا بھیمان ہے کافر ہے وہ وزیر قانون ہو یا صبائی ہو یا وفاقی ہو من شکہ فی کفرے ہی فقط کفر جو مرضی کے کفر میں شکرے وہ بھی کافر ہے ہمارے رسول آخری رسول ہے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کریں ہم کسی کو یہ اجازت ہے اور تم نے قوم کو لوٹا لوٹتے رہو اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ نہ ڈالو تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا تمہارا فیکٹلیاں لوٹ کر قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا اب بھئی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھئی مانو کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دیمہ کہ تم بتاؤ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے شرم آنی چاہیے خیال ہونے چاہیے اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا آپ یقین کریں ہمیں شوق ہے جلوس نکالنے کا تمہارے خلاف باتیں کرنے کا تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے چیک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ پاکستان یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبد الرحمن کا ہے اور اگر پشاور ہے تو وہ صوبیہ کا ہے اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علیہ جویری کی ہے یہ بابا فرید الدین کی ہے اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بلکل نہیں ملے گی اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپکار کے اندر سوتے رہیں قوم جو کرتی ہے کرتی رہیں ہمیں پروائی نہیں نا ایسی کوئی بات نہیں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں انہیں پتا نہیں ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوا نہ کرنا کل کو کوئی پھر سے عمر سیما نکل آیا تو شکایت نہ کرنا یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا تو میرے بھائی کھل کے بولے یا نبی یا نبی رسول کے صلی اللہ تو یہ مشورہ ہے جزاق تو یہ تمہیں مشورہ ہے میری بات سنیں یاد رکھیں یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا پھر انہیں ہوش آتی ہے بعد میں پھر ان کے ہوارے نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی ہاتھ میں رہیں اور جو کام تمہارے ذمہ میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا یہ موقع دیتی ہے تو تم نے دولر لوٹ کے پیٹ نہیں مرے اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آگئے ہو یاد رکھو مسلمان گناہگار ہیں غدار نہیں ہیں تمہیں دولر لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس لیے اس کو لگام دو اور ویسے بھی کتا جو پالتو ہوتا ہے نا اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے یہ تمہارے بوٹ بوٹ چاٹتے ہیں اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے تو اس لیے اس سے بار آؤ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود فیراؤن کارون دفن ہے تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا بالکل نام نہیں ہوگا اس لیے ہمارا مشورہ اور آپ لوگ بھی آئیں نا یہ اگلے سال تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے ایم پی ایم میں نے بننا ہے پہلا کلمہ ہی سہی سنا دو چلو خدا کا باستہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈب سے آتی ہے کہ نہیں اور آپ کی موج ہے آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ کیا کریں سمجھانے والے مفتگناگار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوچھیں اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علی رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہیں پھر ان کا جھینا مشکل ہو جاتا ہے یہ موقع دیتے ہیں پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے میں نے پچھلے جمعہ پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر اسیمبلی نے بیل پاس کر دیا کہ مرزئی ان کو اقلیت قرار دے دیا اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالنا نہ ہم نے بہت ٹھیک ہے جیسے صحیح رہتے ہیں جہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہے اقلیت بن کرے کوئی اتر پر تم انہیں کھینچ کھونچ کے کیوں قریب کرتے ہو تمہارا کیا جران ہے ان کے ساتھ بتاؤ تو صحیح ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے موں میں لگام ڈالیں اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے اور بڑی تگڑی ڈھلے گی اور پھر ایسی ڈھلے گی ایسی ڈھلے گی سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو پانچ پانچ لاکھ رپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ پانچ پانچ لاکھ رپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صبائی جو تھے وہ خطیب تھے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیجنا نکالنا ہے نوکری سے تو نکال دو اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا نا ایمان نہیں بیجنا گورنر آؤ اس کی مسجد کا ایمام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے پر اتنا گندہ جنازہ نہیں پڑھنا گندہ جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے تمہاری قبریں خراب ہوتی ہیں کدھر ہیں تمہارے دولتیں اور وہ مولوی آج تک پتہ نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیز کا گندہ جنازہ پڑھایا تو بھائی اپنی قبر اشر کو جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ مو لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار اس لیے ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ شرم کرو اور ایسے بھئی مانوں کو کالے ناغ دے تم نے بھرتی کیوئے ان کو نکالو اور اگر تعریفیں کروانی ہو تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوالیا کرو ان سے کہو کہ یہاں ماری نوکری کرو بار نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر بڑا حسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے بڑا وقار ہے ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاستدان گفتگو نہ کرے آپ تعاید کرتے ہیں اس بات کی اس پر کوئی سیاستدان کوئی گفتگو تمہارے پاس بڑے تماشیں سیاست کرنے کو باقی تماشوں پر سیاست کرو یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت ہو مجھے سمجھ نہیں آتی یار جب بات ختم ہو گئی اسیمبلی نے بل واپس لے لیا تو سبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے آپ کے بعد جواب ہے کوئی اس بات بات ختم ہو گئی ہم نے جلوس لی نکالا چھوڑ دیا خموش ہو گئی علماء نے میٹنگیں بلائی تھی کینسل کر دی ٹھیک ہے جی بات اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہو پھر کہتے ہیں اتجاد ہوتا ہے شہر ہوتا ہے تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افرات افری پیدا ہوتی ہے یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے سمجھنے کی